بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المصالبین وعلالہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم نے نماز کے عامال اور نماز کے طریقہ پر بات شروع کی تھی مفصل اس میں کچھ باتیں آپ نے پڑھی ہیں کس طرح الفاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے اس پر دلائل ہم نے کل پڑے تھے کچھ سورت الفاتحہ کے بعد جو قرارت کا مسئلہ ہے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رقعات میں سورت الفاتحہ کے بعد کوئی قرارت کیا کرتے تھے عموماً یہی ثابت ہے پہلی دو رقعات میں سورت الفاتحہ کے بعد آپ مزید قرارت کر لیا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی آپ نے آخری رقعات میں بھی قرارت کی ہے آخری رقعات میں قرارت کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے آخری رقعات میں بھی قرارت کی جا سکتی ہے عموماً ویسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو رقعات میں ہی قرارت کی اس کے میں مزید وضاحت کرتا ہوں تو پہلی دو رقعات میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا بعض آیات پڑھنا سنت ہے اور آخری دو رقعات میں بھی کبھی کبھی فاتحہ کے علاوہ کوئی اور قرارت کرنا سنت ہے جی تو عام طور پر جو معمول تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے ذکر کیا وہ پہلی دو رقعات میں آپ قرارت کرتے تھے جو چار یا تین رقعاتی نماز ہوتی اور اگر چاہیں تو آخری دو رقعات میں بھی کر لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ کبھی کبھی بلکہ کر لینی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم نے قرارت فرمائی ہے اور جب آپ امام کے پیچھے ہوں اگر امام نے سورت الفاتحہ کے بعد کچھ وقت زیادہ لیا ہے تو خاموش کھڑے ہونے کی بجائے قرارت کرنی چاہیے کچھ لوگ امام کے پیچھے صرف سورت الفاتحہ پڑھ کے انہیں سری نمازوں میں جاہری نمازوں میں تو صرف سورت الفاتحہ ہی کی قرارت ہوتی ہے لیکن سری نمازوں میں جب آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام نے سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ ٹائم دیا ہے تو آپ قرارت کرتے رہیں ہاں وہ پہلی دو رکھتے ہوں یا آخری دو رکھتے ہوں کچھ بھی قرآن کرتے رہیں خاموش نماز میں کہیں بھی نہ کھڑے ہونا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے پڑھتے رہیں قرآن کرتے رہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو راکتوں میں بھی کبھی قرآن کی باقی عموماً فجر کی نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآن لمبی ہوتی تھی باقی نمازوں میں بھی آپ کی قرآن کوئی مختصر نہیں ہوتی تھی نمازوں کے ادبار سے قرآن کی مقدار بھی مختلف ہے نماز فجر میں باقی نمازوں کی بنسبت نبی الاسلام لمبی قرآن کرتے تھے نماز فجر میں لیکن باقی نمازوں میں بھی آپ کی قرآن اتنی چھوٹی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم سمجھتے ہیں جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو سعید وغیرہ بات صحابہ نے میان کیا کہ نبی الاسلام جب زہر کی نماز کھڑی ہوتی تو کہہ دیں کہ زہر کی نماز اقامت ہو جاتی اور ہم میں سے کوئی بقی کے علاقے میں جو محصہ نبی سے متصل ہی ہے بقی کا علاقہ ادھر جاتا قضاء حاجت کے لیے اس سے فارغ ہو کر پھر وضو کر کے واپس لوٹ آتا اور رسول اللہ تعالیٰ ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے یعنی آپ اندازہ کریں ایک رکعت میں کم اپنی دس منٹ یعنی کم از کم دس منٹ لگتے ہیں اس سارے عمل پر اگر اس کو جتنا بھی مختصر ہم کہیں تو آپ یعنی زہر کی نماز میں بھی آپ کوئی بہت مختصر قرات نہیں کرتے ہمارا معمول بن گیا ہے چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھنے پڑھانے کا کیونکہ نہ ہم لمبی نمازیں پڑھنا ہماری عادت ہے یا کہہ لو کہ ایمان کی کمزوری ہے اور نہ ہی پھر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لمبی نماز میں پیچھے امام کے زیادہ دلتہ کھڑے اسے نمازیں مختصر سے مختصر فتر ہوتی جا رہے ہیں باقی فجر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے جو امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام تو لمبی قرات کرتا ہے لیکن جو گھر میں بہنیں نماز پڑھتی ہیں انہیں بھی مسنون قرات کا احتمام کرنا چاہیے خواتین عام طور پر نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مشجد میں نمازیں پڑھنے کا معمول بہت کم ہے خواتین کا جمعہ پڑھنے کا ہے کہیں انتظام ہوتا ہے عورتیں بعض چلی جاتی ہیں وہ بھی ساری نہیں لیکن نمازیں پڑھنے کا احتمام مشاہد رمضان میں بعض مساجد میں ہوتا ہوگا باقی عام طور پر مساجد عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں اور یہ بھی سنت میں تھوڑی سی کتاہی ہے مساجد میں عورتوں کے لیے عام نمازیں پڑھنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ساری نمازیں آپ کے پیچھے آ کر پڑھا کرتی باجمات آ کر پڑھا کرتی عورت جو اگر پورے عداب کے ساتھ مسجد میں آتی ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے سہولیات موجود ہیں الگ سے عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے جو جمعہ کے لیے بنی ہوتی ہے وہیں پر وہ باقی نمازوں میں بھی شامل ہو جائیں لیکن یہ تھوڑا احتمام میں کتاہی ہے اور سنت میں تقصیر ہے اور خواتین بھی اس کا زیادہ احتمام نہیں کرتی نہ ہی کہیں کوئی ایسا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر مسجد کے آس پاس کی خواتین مسجد والوں سے ایسا مطالبہ کریں تو کوئی بعید بات نہیں کہ ان کے لیے مسجد کے دروازے کھول دی جائیں اور ان کے لیے انتظام کر دی لیکن عورتوں کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی مسجد جانے کے لیے تو اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں گھر میں پڑھ لیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بھی بہتر ہے اس میں کوئی غلط نہیں گھر میں نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو پورا آجر دیتا ہے لیکن نماز وہ سنت مطابق پڑھے اور نمازوں کی قرات کچھ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اب فجر کی نماز میں یہ نہ ہو کہ نماز کے ٹائم پر بلکل اٹھے ہیں پھر چھوٹی 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 جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئیں نہیں ان کو کچھ قرات کرنی چاہیے اور خاص اور پر میں نے جیسے کل کہا جو علم سے بابستہ ہیں ان کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کچھ قرآن کریم یاد ہوتا ہے جو اس طرف آتی ہیں یا جو اس طرح کا نالج رکھتی ہیں تو جو یاد ہو وہ پڑھتی رہیں یا مزید کچھ یاد کر لیں جمعہ کے دن سورہ سجدہ اور اسی طرح سورہ داہر پڑھنے کی کوشش کریں اور رزانہ نمازوں میں کچھ قرات کریں کہ کم از کم دس منٹ سے اوپر نماز جائے دو رقعات فجر کی فجر کی سنتیں تو ان میں مسنون قرات قل یایو القافرون اور قل اللہ احد ہی ہیں لیکن جو فجر کی نماز ہے اس میں قرات نسبتاً لمبی کر لیں تھوڑی کم از کم دس منٹ سے اوپر نماز جانی چاہیے دو رقعات کی لیکن دو رقعات اگر تین منٹ میں پڑھ لی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سنت سے بہت دور ہے ایسی نماز فجر کی نماز میں قرات ہوتی ہے تو ہر ایک کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور پھر پہلی رقعات میں دوسری رقعات کی نسبت سے قرات کچھ لمبی ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی رقعات کی قرات لمبی ہوتی تھے اور دوسری رقعات میں آپ عام طور پر آپ پہلی رقعات سے آدھی قرات کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا تو ہمیں بھی اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے اور امام کو جماعت کرواتے ہوئے اس سنت مطابق قرات کا احتمام کرنا چاہیے باقی قرات کے بعد تھوڑی دیر سکتہ کرنے کے بعد تقبیر تحریمہ کی طرح رفع دان کرنا اور تقبیر کہنا جی پانچوں نمازوں میں ویسے رسول اللہ علیہ وسلم کی قرات موجود ہے آپ چاہیں تو قطبہ حدیث میں قطبہ فکر میں اس کی تفصیل مزید پڑھ سکتے ہیں کہ آپ عام طور پر کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے پجرمی قرات آپ کی لمبی ہوتی زہر اثر میں بھی آپ کی قرات اچھی خاصی ہوتی تھی اور مغرب میں عام طور پر آپ مختصر قرات کرتے تھے لمبی نہیں کرتے تھے ویسے مغرب میں بھی بس اوقات آپ نے بعض دفعہ لمبی قرات دیئے ہیں سورت اتور آپ پڑھ لیتے تھے عام طور پر مغرب کی نماز میں اور سورت اتور وہ تین رقوع کی صورت ہے جو ہم عام طور پر پجرمی بھی شاید مشکل سے پڑھتے ہوں گے اتنی اور اسی طرح آپ نے تو مغرب کی نماز میں سورہ آراف بھی پڑھی ہے سورہ آراف ایک پارہ اور ایک ربو کی صورت ہے سوہ پارے کی صورت ہے سورہ آراف آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھی ہے تو مغرب کی نماز لمبی ہو سکتی بعض حالات میں کوئی حرج نہیں باز لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کی نماز بہت مختصر ہو اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے مغرب کی جماعت کرواتے رہتے ہیں یا نماز پڑھتے رہتے ہیں تو عام طور پر چھوٹی صورتوں سے ہی مغرب کی جماعت کروانی چاہیے لیکن بعض زفہ قرات لمبی بھی کرنے نہیں چاہیے کہ بھی سنت میں ثابت ہے جی قرات کے بعد پھیرتے ہیں اور پھر سکتہ کرنا یہاں پر کوئی ثابت نہیں بس جب آپ کی قرات ختم ہو گئی تو ہاتھوں کو اٹھائیں رفل یدین کریں اور پھر رکومے چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر رفل یدین کرنا اور پھر رکومے کرنا رکومے جانا اور رکومے پورے اتمنان سے ٹھہر جانا ہے کہ ہر جوڑ اپنے مقام پر ٹھہر جائے یعنی رکوم پورے اتمنان سے ہو اور رکومے جلد بازی نہ ہو تھوڑی سی رکوم کی یہاں پر کیفیت بیان کی گئی ہے کہ رکومے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ان کی انگلیاں کھول کر رکھیں اپنے سر کو کمر کے برابر کریں نہ زیادہ جھکائیں اور ہی نہ ہی زیادہ سر کو اپر اٹھائیں رکوم کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے اکثر لوگ رکوم صحیح نہیں کرتے اکثر لوگ رکوم صحیح نہیں کرتے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخصی لا تجزیو صلاة راجلین لا یقیم غاہرہو فی رکوی وسلو فرمایا ایسے آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی کہ جو رکو اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا رکو میں کمر سیدھی ہونی چاہیے جو بچارے بوڑے ہیں یا مریض ہیں ان کی بات تو اور ہے وہ جیسے ہوتا ہے ویسے کر لیں لیکن جو بہتر انداز میں رکو کر سکتے ہیں ان کو رکو سنت مطابق کرنا چاہیے اور رکو کی پریکٹس کرنی چاہیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میرر کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرنی پڑے پریکٹس کرنی چاہیے بندہ رکو کر کے دیکھے کہ میں کیسے رکو کرتا ہوں سر بلکل کمر کے برابر ہونا چاہیے اور اب تو اگر کسی نے سننا طریقے سے نماز سیکھنی ہو تو اللہ کے وضل سے ویڈیوز بیشمار موجود ہیں نیٹ پہ ہر چیز آویلیبل ہے سب کچھ موجود ہے تو کمر بلکل سیدھی ہو اور سر کمر کے برابر ہو سر بلاند نہیں ہونا چاہیے اور سر نیچے جھکا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور کمر کبڑی نہیں ہونی چاہیے اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کا رکو میں آپ کی کمر یوں سیدھی ہوتی تھی کہ اگر اس پر پانی ڈالو تو پانی ٹھہر جائے یعنی بلکل سیدھی کمر بلکل سیدھی کمر اور کبڑا پن ختم کرنا چاہیے کمر پر ضرور دے کر اور سر وہ بلکل کمر کے برابر ہو جائے یہ رکو تھا رسول اللہ تعالیٰ کا اور ہم نماز کے لیے محنت نہیں کرتے یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر کئی خامی اور نقص ہے تو اس کی اصلاح کریں اور اس کی پہلے بیسے میں نے کہا پریکٹس کر رہے ہیں اللہ کے لیے ایسے تو ہم اپنے کاموں کے لیے شیشے کے سامنے کڑے رہتے ہیں کتنا دیر لوگ بننے سبرنے کے لیے شیشے کے سامنے کڑے رہتے ہیں تو اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کر شیشے کے سامنے کڑے ہو کر اپنی رکو میں اپنی کمر کو اپنے سر کو اس کا جائزہ لیں اس کو سیدھا کریں تاکہ سنت طریقے سے ہمارا رکو بنے اور ہاتھ گھٹوں پر رکھیں کھول کر اور ایسے جیسے گھٹوں کو پکڑ رکھاؤں اور ہاتھ بلکل سیدھے ہونے جو بازو بلکل سیدھا ہونا چاہیے اور درمیان میں جو کونی ہے اس کو موڑے نہیں کونی سیدھی رہنی چاہیے خم نہ دے درمیان سے جیسے کو اس کی شکل میں کونی کو لوگ موڑ لیتے ہیں نہیں موڑنا نہیں کونی کو کونی کو کندے سے لے کر ہاتھ تک بازو بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے سیدھا ہونا چاہیے اور کونیوں کو پہلوں سے تھوڑے دور رکھیں یہ ہنگریوں نے جو ان کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے کہ عورت سمت کا رکھنے پر جیسے اور تھوڑی سمت یہ خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت ہے عورت گھر میں اکیلے نماز پڑھتی اس کو اس طرح سمت نے کی کا ضرورت ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ویسے تو کام کرتے اور جیسے مرضی جھکتی اٹھتی ہے لیکن نماز کے مسئلے میں ان کو زیادہ کیوں اسروں کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو عورتیں اکیلے میں گھر میں نماز پڑھنی ہیں تو سمت طریقے سے اس کو نماز پڑھنا چاہیے اور عورت اور مرد کے رکھوں میں کوئی فرق نہیں اپنی کہنیوں کو پہلوں سے دور رکھیں اور رکو میں سبحان رب العظیم یہ دعا پڑھیں ایک دعا ہے یہاں پر لکھیں باقی رکو کی دعایں بہت سی ہیں رکو کی دعایں بہت سی ہیں اور کل جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں جو خاص اور پر طلباء ہیں علماء ہیں ہمیں اکثر دعایں یاد ہونی چاہیے کم اس کم تین چار دعایں یاد ہونی چاہیے ان کو بدل بدل کر پڑھتے رہے اور یہ دعا بھی ثابت ہے سبحان رب العظیم اور اسی طرح اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے جو سیدہ عشر اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول فی رقوعہ و سدودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقوع اور سجدے میں کسرس سے یہ دعا پڑھا کرتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی تو کسرس سے آپ نے وہ دعا پڑھی اسی طرح آپ نے یہ دعا بھی اپنے رکو میں پڑھی ہے یہ اپنے رکو میں سجدے میں آپ نے یہ دعا پڑھی ہے تو ہمیں یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے ساری جنگی سبحانہ ربی راضی میں پڑھتے رہے ہیں بلکہ باقی دعاوں کا بھی احترام کریں تو ساری دعائیں ہی عظیم ہیں اور سب کا احتمام ہونا چاہیے رکو کرنے کے بعد جب قیام کرتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو رکو اور اس کے بعد کھڑا ہونے اور سجدے اور ان کے ذریعے میں جلسہ استرات کی مقضار تقریباً قریب قریب ہوتی ہے کوئی حرج نہیں کمی بیشی بھی ہو جائے لیکن اتمنان ہونا چاہیے رکو جب کریں اور رکو کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوں تو یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں اور رکو کے بعد اگر اپنی ہاتھ باندھنا چاہتا ہے تو ہاتھ باندھ لے نہیں باندھنا چاہتا تو نہ باندھے دونوں طرح کا موقف ہے علماء سعودی اکثر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ہم لوگا ہم طور پر ہاتھ نہیں باندھتے کیونکہ یہاں پر ہاتھ باندھنا براہراست ثابت نہیں ہے اور اس کو قیام کا نام دے کر سعودی اور عرب لوگ اکثر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں تو مسئلہ میں کوئی تنگی نہیں دونوں کی گنجائش ہے رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے دعائیں پر نہیں وہ معروف ہیں اس لئے دعائیں یہاں پر ذکر نہیں کی گئے دعائیں معروف ہیں جو پڑھی جاتی ہیں سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبن و مبارکن فی یہ دعا عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور یہ دعا عظیم ہے دعا اچھی ہے اور رسول اللہ سے تقریرا یہ دعا ثابت ہے تقریر کیا ہے کہ ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی اور آپ نے اس کی تخصین فرمائی آپ نے اس کی تعریف فرمائی تھی باقی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے رہے عام طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے وہ کیا تھی یہاں تقریر پڑھ سکتے ہیں اور اس سے بھی لمبی ثابت ہے یہ پوری دعا اپنے رکوع کے بعد پڑھئی ہے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے پڑھئی ہے تو یہ دعایں ہمیں اکثر یاد نہیں ہوتی بس ایک دعا مشہور ہو گئی ہے صحیح ہے وہ دعا ثابت ہے پڑھ لیں لیکن باقی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ان کا بھی ہمیں احتمام اور التزام کرنا چاہیے اور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے کمر کو خم دیتے ہوئے سجدے میں چلے جانا یہ اتمنان کے منافع اور ایسی نماز قابل قبول نہیں آگے حدیث آری مفصل کہ اگر نماز میں اتمنان نہ ہو تو وہ نماز بیکار ہوتی ہے تو سیدھے کھڑے ہونا یوں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹا ہے جیسے حدیث کے الفاظات بلکل سیدھے کھڑے ہوں اتمنان سے دعا پڑھیں اور پھر سجدے کے لیے جھکیں پھر سجدے کے لیے جھکیں اور جلد بازی نے کہ رکوع سے سیدھے ہوئے نہیں اور آگے سجدے میں جانے کی جلدی ہے یہ رکوع اور اس کے بعد کھڑا ہونے اور سجدے اور ان کے درمین جلسہ استراحت کی مقدار قریب قریب عام طور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جگہوں کو ایک مناسب ٹائم دیا ہے اب رکوع میں تو ہم ٹائم دیتے ہیں لیکن رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تب ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں سجدے میں ٹائم دیتے ہیں لیکن دو سجدوں کے درمین ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں اسے جلسہ استراحت بھی ہم بہت معمولی سا کرتے ہیں یا اکثر لوگ کرتے ہیں نہیں تو ان سب کو پورا ٹائم دینا چاہئے رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی قرآن کرنا جائز نہیں وہاں پر جو دعائیں ثابت ہیں وہی پڑھنی چاہئے رکوع سے اٹھتے وقت تقبیرِ تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنے کی طرح رفع الیدین کرے اور ساتھ تقبیر کی وجہ سمی اللہ علیہ بن حمدہ کہتے ہیں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ سے ثابت ہے میں نے کہا جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ شروع میں رفع الیدین کرتے تھے اسی حدیث میں آپ کا دیگر مقامات پر رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے ان کے درمین فرق نہیں کرنا چاہئے یہ سب سنت ہے اور اس کا منسوخ ہونا کہیں بھی ثابت نہیں تو رفع الیدین کر کے سیدھے کھڑے ہو جائے سمی اللہ علیہ بن حمدہ کہتا رکوع کے بعد بلکل سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ کمرویل پر سیدھی ہو جائے اور ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے اور پورے اتمنان سے کھڑے ہوں اتمنان شرط ہے اور اس پر آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے حضرت ابو ریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا وہ اس نے آ کر آپ کے سامنے دو رکعات پڑی اور دو رکعات پڑھنے کے بعد اس نے نبی مکرم علیہ السلام کو سلام کہا پردہ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھ لو دوبارہ نماز پڑھو اور آجا وہ واپس لوٹا یعنی اس نے سیڑ پر کھڑا ہو کر ویسی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی سمجا پھر دوبارہ آیا فَسَلَّمْ عَلَى النَّبِيُمْ پھر آپ کو سلام کہا فقال آپ نے دوبارہ کہا اِرْجِ فَسَلِّ فَإِنَّا قَلَمْ فَسَلِّ بھائی واپس لوٹو پھر نماز پڑھو تیری کوئی نماز نہیں ہوئی سلاحسن تین دفعہ اس نے ایسا کی آپ نے پہلی دفعہ اس کو سمجھایا نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ کتنی اصلاح کرتا ہے لیکن وہ جیسے پڑھ رہا تھا بار بار ویسے پڑھے جا رہا تھا بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا تو حدیث کے اگلے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلدبازی میں نماز پڑھ رہا تھا بغیر اتمنان فقالتین دفعہ اس نے دو دور کر کے رقعات پڑھیں آپ کے کہنے پر پھر تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقْ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بیجا مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا فَعَلِّمْ لِيَا مُجھے تعلیم دے دیجئے فَقَالَ آبْنِ فَمَا اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقَبِّرْ بھئی جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کرو سُمَّقْرَعْ مَا تَيْسْرَ مَعَاكَ مِن الْقُرْآن پھر جو قرآن کریم میسر ہو پڑھو سُمَّرْقَعْ حَتَّى تَتْمَائِنَّ رَا کر پھر رکوع میں جاؤ حتیٰ کہ اتمنان سے رکوع کر لو سُمَّرْفَعْ حَتَّى تَعْتَى دِلَا قَائِمًا پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ پورے دوازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اعتدال میں برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ برابر ہو کر سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ سُمَّرْفَعْ حَتَّى تَتْمَائِنَّ سَعْجِدًا پھر سجدے میں جاؤ حتیٰ کہ اتمنان سے سجدہ کر لو سُمَّرْفَعْ حَتَّى تَتْمَائِنَّ جَالِسَ پھر سجدے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَا یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلفی جس پر میں کچھ بات کر رہا تھا اس مسئلہ کو دوبارہ دیکھئی ہے اس سے پہلے آسان ہے سرہ سجدے میں جاتے ہوئے کیا پہلے سنت کیا ہے پہلے ہاتھوں کا زمین پہ رکھنا یا گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کی ٹیک پہ اٹھنا چاہیے یا گھٹنوں کی ٹیک پہ اٹھنا چاہیے دونوں طرح کا موقف موجود ہے دونوں موقف کی آپ کے سامنے وضاحت ہے پہلا قول یہ ہے کہ نمازی پہلے گھٹنے زمین پر رکھے گا یعنی جب آپ سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں یہ جمہور کا ہے یعنی امام مالک علاوہ دیگر فقہہ کا یہ قول ہے کہ جب آپ نماز میں سجدے کے لئے جائیں تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور ہاتھوں کو بعد میں رکھیں انہوں نے کہا کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو اپر اٹھائیں یعنی گھٹنیں بعد میں اٹھائیں یہ دونوں طرف ہی گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھنا اور گھٹنوں کو بعد میں اٹھائیں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا اور گھٹنوں کی ٹیک پر اٹھائیں جیسے ہمارے ہاں ہنفی ایسے عام طور پر کرتے ہیں اس موقف کی دریل دیکھئے دریل اس پر ضعیف ہے دریل آپ کے سامنے ہے انوائل ابن حجرن رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی مقرم علیہ السلام کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو آپ ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے وائدہ ناہذا اور جب آپ کھڑے ہوتے رافع یدئی قبل رکھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے گھٹنوں کو بعد میں اٹھاتے گھٹنوں سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہ حدیث دیکھئے یہ روایت سرن ابود نسائی اور ابن ماجہ میں ہے وہو حدیث وعیف یہ سب کیا روایت ضعیف ہے آگے اس کی تھوڑی سی مضاحت موجود ہے یہ تجمع آپ کے سامنے ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس کے بارے میں امام دارکتنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث شریک سے صرف یزید بن حارون نے بیان کی ہے شراسی بن قلیب سے شریک کے علاوہ کوئی اور راوی بیان نہیں کرتا یعنی شریک راوی ہے جو اس حدیث کو بیان کرتا اور شریک متقلم فی ہے متقلم فی سے مراد اس میں جرہ کی گئی ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اس لئے امام بہہ کی امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اس موقع پر اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ہے نہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ دوسرے موقع پر حدیث صحیح موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھوں کو گھٹیں سے پہلے زمین پر رکھنا سنت ہے جب آپ سیدے میں جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں اور گھٹیں بعد میں رکھیں اسی طرح جب اٹھیں تو ہاتھوں کی ٹیک پر اٹھیں گھٹیں پہلے اوپر کر لیں اور پھر ہاتھوں کی ٹیک پر ہاتھوں کے سہارے پر آپ کھڑے ہو یہ قول امام مالک رحمہ اللہ اور امام زائر رحمہ اللہ کا ان کی دلیل یہ حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَهِ یہ حدیث سیدنا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو یوں نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے ہار اونٹ کے اگلتہ وہ گھٹنے پہلے رکھتا ہے اور اونٹ کے گھٹنے اس کے اگلے پاؤں میں ہوتے ہیں اونٹ کے گھٹنے ہیں ہی صرف اگلے پاؤں میں اگلی ٹانگوں میں کیونکہ پچھلی ٹانگ ہیں تو اس کی مرتی نہیں ہے وہ فولڈ نہیں ہوتی اس کے گھٹنے جب اگلی ٹانگوں میں ہیں تو اونٹ جب بیٹھتا اگر کسی نے دیکھا ہو اونٹ، گائے، بکری، بہنس اور ایک ہی طریقے سے بیٹھتے ہیں یہ اگلی ٹانگوں کو فول کر کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح گھٹے نہ پہلے زمین پر رکھے اللہ نے تمہیں ہاتھ دی ہے تم پہلے ہاتھ رکھا کرو اونٹ کے تو ہاتھ ہیں ہی نہیں اس کی تو ہیں ہی پاؤں اگلی بھی اس کے پاؤں ہیں اگلی بھی ٹانگیں ہیں پیشلی بھی ٹانگیں ہیں فرمایا تم اونٹ کی طرح نہ کرو تمہیں اللہ نے ہاتھ دی ہے ان اونٹ کے ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھوں کے سہارے نہیں بیٹھتا وہ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے تم پہلے ہاتھ رکھا کرو یہ اس حدیث کا بفہ ہوں گے یہ روایت سنوان ابودعود سنواندارمی اور مسرد احمد میں ہے اور حدیث صحیح ہے حجم آپ کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے مت بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھیں اس حدیث کو امام نووی امام البانی رائے محمد اللہ اور ان کے علاوہ کئی ایک اہل علم محدثی نے صحیح قرار دیا ہے تو راجع موقف یہی ہے صحیح حدیث کی بنیاد پر پہلے ہاتھ ہٹنے والا امام مارک رائے محمد اللہ کا موقف ہی درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے اس مراجع موقف یہی ہے کہ جیسے رحمد اللہ کے فضل سے کرتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر حدیث صحیح ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو پہلے ہاتھوں کا زمین پر رکھیں اور جب اٹھنا ہو دو سجدے کر کے پہلی رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہو تو اٹھنے سے پہلے اتمنان سے جلسہ استراحت کریں اور پھر دونہ ہاتھوں کی ٹیک پر زمین سے اٹھیں گھٹنے پہلے اوپر کر لیں تو صحیح حدیث پر عمل کی بنیاد ہونی چاہیے اور حدیث اس پر صحیح موجود ہے اب جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے کے عداب کیا ہے سجدے میں کن باتوں کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے یہ یہاں پر ان باتوں کی کچھ وضاحت ہے ان کو پڑھنے پھر میں دلیل کی روشنی میں مزید اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں بہت کھول کر جیسے نارمل ہے ویسے رکھ لیں بس ساتھ بہت جوڑنے کی ضرورت میں نہیں بس جیسے نارمل ہے ویسے رکھ لیں اور بہت کھولنی نہیں اور انگلیوں کو قبلہ روح کریں انگلیاں کا روح سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے اپنی ہتھیلیاں کندوں کے برابر رکھیں کندوں اور کانوں کے برابر ہو سکتی کانوں سے آگے نہ ہو جو رفع دین کا انداز ہے نا ہتھیلیاں وہاں تک ہونی چاہیے کندوں سے نیچے نہ ہو اور کانوں سے اوپر نہ ہو ان کے درمیان میں رہنی چاہیے بازو زمین سے بلند کر کے رکھیں اور یہ واجب ہے کیوں کہ حدیث میں بازو بچھانے سے منع کیا گیا اور سختی سے آپ نے منع کیا ہے بازو زمین سے بلند ہونے چاہیے بازو زمین سے بلند ہوں اور کھلے ہوں اور جو منع کیا آپ نے بازو زمین پر بچھانے سے پڑی یہ حدیث ہے ان انس رضی اللہن قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتادلو فی السجود ولا يفترش آخادکم زراعی افتراش القلب سجد نانس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کرمی اسلام نے فرمایا یہ سجدہ اعتدال کے ساتھ برابر ہو کر سجدہ کیا کرو پورے اتمنان اور اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو پورے اعتدال کے ساتھ مراد برابری کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بازوں کو ایسے نہ بچھایا جیسے کتہ بچھاتا ہے کتہ ایسے نیچے ٹانگیں بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اگر یہ ٹانگیں اس کے ایسے بچھی ہوتی زمین فرمایا ایسے بازوں نہ بچھایا کرو آپ نے بڑی بڑی مشابت دیا کتے کے ساتھ تو بازوں زمین پر بچھانے ہی نہیں چاہیے یہ مرد ہو یا عورت سب کے لئے ایک ہی حکم ہے عورت کے لئے سجدہ کا طریقہ کوئی مرد سے مختلف نہیں ہے کہ ہم نے کئی دفعہ بات واضح کی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کی نماز ایک جیسی ہے اور عورت کی نماز کے مختلف ہونے پر مرد کی نماز سے الگ ہونے پر کوئی حدیث موجود نہیں تو مرد جیسے سجدہ کرتا ہے ویسے ہی عورت بھی سجدہ کرتا ہے تو بازوں زمین سے بلند ہونے چاہیے کوہ نہیں ہے زمین سے بلند ہونی چاہیے اور زمین پر بچھائے نہ یہ دیکھئے حدیث میں ایک ایسے الفاظ ہے فرمایا کہ ایسے بازوں نہ بچھو جیسے کتب چا کے بیٹھتا ہے اور جو آزائے سجود ہیں ناک پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں سات آزائے سجود ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ان پر سجدہ کرتے ہیں یہ زمین پر پوری طرح اتمنان کے ساتھ لگے ہونے چاہیے حنی بن عباس رضی اللہ تعالی انہو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرتو ان اسجد علی سبعت عاظم علی الجبہت و اشار بیدیہ علی انفیہ والیدین والرکبتین و طراف القدمین حنی بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا امیرتو ان اسجد علی سبعت عاظم مجھے حکم دیا گیا کہ میں ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں وہاں ساتھ آزاں ہیں جن تمام آزاں میں ہڈییں ہوتی ہیں علی الجبہتی پیشانی پر و اشار بیدیہ علی انفیہ اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کی یعنی پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پر لگی ہے دونوں کا آپ نے ایک ہی قرار دی پیشانی وہ ایسے زمین پر پیوست ہو کہ ناک بھی زمین پر لگ جائے جب پیشانی پوری طرح لگتی ہے زمین پر جمتی ہے تو ناک خود ہی لگ جاتی ہے پیشانی تھوڑا اٹھائیں پھر ناک اٹھتی ہے تو پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگی ہونا ضروری ہے وَلْ يَذَنِ اور دونوں ہاتھوں پر وَرْرُقْبَتَئِن دونوں گھٹنوں پر وَاتْرَافِ الْقَادَمِن اور پاؤں کے کنارے مراد پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر یہ آپ نے حکم دیا اور فرمایا وَلَا نَكْفِتَ السِّيَابَ وَالشَّعَرَ کہ ہم نماز میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں یہ پہلے بات میں واضح کی تھی کہ نماز میں مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ بال کو ایسے کھلے رکھیں عورتیں جیسے چاہیں بال باندھ سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے ہاں مردوں کے جیسے بالیں وہ ایسے چھوڑ دیں اور بالوں کو نہ سمیٹیں بالوں کو نہ باندھیں کہ زمین پر نہ لگیں اور کپڑے بھی جیسے ہیں ویسے چھوڑ دیں اور کپڑوں کو اوپر سمیٹیں نہ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو چونکہ کچھی زمین پر نماز پڑھتے تھے تو کئی ان کو سمیٹھتے تھے تاکہ کپڑے زیادہ زمین پر نہ لگیں بالوں کو پیچھے باندھ لیتے ہیں مرد حضرات لمبے بار رکھتے تھے کئی لوگ تاکہ بال زمین پر نہ پڑھیں اور ان پر خاک نہ لگے تو افرمائے کہ ان کو خاکالود ہونے دو نماز میں اجزو انکساری مطلوب ہے تو خاکالود ہونے دو جو ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کا خیال رکھتے رہو ان کی سپائی کا ہی دھیان رکھتے رہو اگر انہی پر نظر رہی تو نماز میں کیا خوشو خضو آئے گا اس کے آپ نے حکم دیا کہ جیسے ہیں ویسے نماز پڑھیں جی پاؤں کھڑے کر کے انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور مکمل اتمنان اور اعتدال کے ساتھ سیدہ کرنا ضروری ہے اب نماز میں جو پاؤں ہیں سجدے میں جو پاؤں ہیں بالکل سیدھے کھڑے اور انگلیوں پر تھوڑا دباؤں ڈال کر ان کو قبلہ کی جانب موڑنا چاہیے ہر ایک اپنے وجود کا حساب ہوتا ہے جس کی انگلیاں تھوڑی موڑتی ہیں وہ جتی موڑتی ہیں موڑ لیں بعض کے جسم فلیکسبل ہوتے ہیں موڑ جاتے ہیں آسانی سے اور بعض کے بڑے سخت ہوتے ہیں وہ نہیں موڑتے تو شریعت میں کوئی تکلف اور تنگی نہیں ہے کوئی ضرورشتی اور سختی نہیں ہے آسانی سے تھوڑا موڑ کر قبلہ کی جانب کر لیں انگلیوں کو نہیں موڑتے تو بس سیدھا رکھیں اور تھوڑا سا اگلے جانب کرنے کی کوشش کریں یہ حکم ہے یہ حکم ہے نبیل اسلام کا یہ غلط ہے پاؤں کی املیوں کو پیچھے کی جانب موڑ دینا یا موڑنے یا قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اس حدیث میں وضاعت موجود ہے محمد بن عمر بن عطاین انہو کان جالسا مع نافر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے ایک گروہ میں بیٹھے تھے یہ تابعی ہیں محمد بن عمر بن عطا صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے فضا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم تو تابعی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے نبی علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے فقال ابو حمید السعیدی تو ابو حمید السعیدی صحابی کہنے لگے انا کنت احفاظکم لسلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سب سے بہتر یاد رکھتا ہوں اللہ کے نبی کی نماز کو میں تم سب سے بہتر یاد ہے مجھے اللہ کے نبی کی نماز میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں یا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آپ کی نماز کیسے رائی تو پھر کہنے لگے رائی تو میں نے آپ کو دیکھا جب آپ اللہ اکبر کہتے جب تقبیل تحریمہ کہتے یا جب اللہ اکبر کہتے رفعہ دین کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے تو کرتے اپنے ہاتھوں کو ہدا امن کی بھی اپنے کندوں کے برابر ویدہ رکا آپ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے گھٹوں پر رکھتے پھر آپ اپنی کمر پر دباؤ ڈالتے اپنی کمر پر تھوڑا دباؤ ڈالتے اس کو نیچے دباتے یعنی بالکل برابر کرتے پھر جب آپ رکو سے سر اٹھاتے اس طاوہ تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتی کہ ریڈ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر لوڑ آتے حتی کہ تمام کمر کی ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر لوڑ آتے پھر آپ جب آپ سجدہ کرتے وَضَعَيَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ فَلَا قَابِذِهِمَا آپ اپنے ہاتھوں کو یوں رکھتے کہ نہ بہت ان کو کھول کر اور نہ ہی بند کیے ہوئے یعنی ہاتھ نارمل پوزیشن میں آپ رکھ دیتے انگلیاں نہ زیادہ کھولتے تھے نہ زیادہ بند رکھتے تھے وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَسَا بِعِرِجْلَيهِ الْقِبْلَةَ اور آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے یہ ہے ہمارے مسئلہ پر دلیل جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے وَاسْتَقْبَلَ آپ رخ کر لیتے تھے بِأَطْرَافِ أَسَا بِعِرِجْلَيهِ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کا آپ رخ کرتے یعنی پوروں کا رخ کر لیتے قبلہ کی جانب فَائِضَا سَنجَالَ سَفِرْرَقْعَاتَئِنِ یہ ہے جو دلیل ہے ہمارے پاس تو اس لیے میں نے کہا کہ جو آسانی سے تھوڑا دباؤ ڈال کر انگلیوں کو قبلہ کی طرف کر سکتا ہو اس کو ایسا کرنا چاہیے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رہے پیچھے کے جانب مورنا تو بلکل غلط ہے اور سیدھے بھی نہیں رکھنے چاہیے تھوڑا دباؤ ڈالنے کے انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوتا ہے اس کے بعد اضافی ہے حکم اس حدیث میں کہ درمیانے تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں تو درمیانے تشہد میں افتراز کی شکل میں بیٹھتے ہیں وہ اس کا طریقہ پہلے بیان کیا گیا فائضہ جالا سا پھر رکعتیں نہیں پھر جب آپ دو رکعت کے بعد بیٹھتے جالا سال آرجلی یسرہ آپ اپنے بائیں بائیں پاؤں پر بیٹھتے وَنَصَبَ الْيُمْنَا اور دائیں کو سیدھا کھڑا کر لیتے جو افتراز کی کیفیت ہے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں کو سیدھا کھڑا کر لی وَإِذَا جَلَسَ فِرْرَقْعَاتِ الْأَخِیرَتِ اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تو وہ تورک میں بیٹھنا ہوتا ہے قَدَّ مَرِجْلَهُ الْيُسْرَا بَائیں پاؤں کو باہر نکالتے وَنَصَبَ الْأُخْرَى اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ اور زمین پر بیٹھ جاتی ہے یہ تورک کی کیفیت ہے اس کے انشاءاللہ دوبارہ بعد نہیں ذکر آ رہے اس کے بعد سجدہ میں جو تسبیحات ہیں ان میں سے ایک آپ کے سمدو آپ کے سمدنے لکھی ہیں سجدہ میں تین بار سبحان اور ربیعا تین بار کہنا کسی حدیثیں صحیح سے ثابت نہیں ہے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم تین مرتبہ کہیں تو جتنی دفعہ ہو سکے کہہ لیں انسان چلو بندہ کہے کم از کم تین مرتبہ چھوٹا ذکر ہے باقی جتنی زیادہ مرتبہ کہیں اتنا ہی بہتر ہے نبل اسلام کی صحابہ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے تقریبا تسبیحات کی مقدار دس تسبیحات کے قریب آپ کہا کرتے ہیں دس مرتبہ تو یہ سبحانہ ربی العالی یہ اگر امام کی پیچھیں جتنے دفعہ کہہ چھوٹا کہہ لیں اور جب آپ کیلے نماز پڑھیں تو لازمی نہیں کہ تین دفعہ کہیں کئی لوگوں نے تین دفعہ کہنے کو لازمی سمجھ لیا ہے لازمی نہیں ہے آپ تین سے بڑھ کے چار پانچ چھے دس بیس جتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا ہی زیادہ فضیلت اور اللہ کے عجر کا حامل ہوگا اور جو اس کے علاوہ دیگر دعائیں ہیں وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں دو مرتبہ پڑھ لیں تین دفعہ چار مرتبہ وہ لمبی ہیں کوئی ہر جمی یہ دعا پڑھ لیں اس کے علاوہ سبحانہ اللہم ربنا وابی حمدک اللہم اکفلی یہ دعا بھی ہے اللہم اکفلی ذنبیک اللہ دکہ ہوا جلو وابلہ ہوا آخرہ وعالی عرض اور بھی دیگر دعائیں موجود ہیں تو سب دعائیں کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ انسان بدل بدل کے پڑھتا رہے اور بہت سی دعائیں اللہ کے نبس سے ثابت ہیں تنبی میں ہے سجدہ زمین چٹائی کپنے وغیرہ پر کیا جا سکتا ہے تو سجدہ جیسے چاہیں کریں بس کرسی پر بیٹھ کر سامنے کسی تختی یا پھٹی کو لگا کر اس پر سر نہیں رکھنا چاہیے یا جب زمین پر آپ اشارے سے نماز پڑھیں تو انچہ کوئی تکیہ رکھیں اس پر سجدہ نہ کریں بلکہ سٹریٹ جو ہموار زمین ہے اس پر سجدہ کریں ہموار زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر اشارے سے سجدہ کریں کافی آنٹاک انشاءاللہ اندہ انشاءاللہ پھر ہم طریقہ نماز کو پورا کریں گے یہاں سے پرٹینیو کریں گے انشاءاللہ کافی آپ لوگ نماز پڑھیں اسی طریقے پر جیسے نبی الاسلام کی نماز تھی اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمی ہے بارک اللہ فی علم لیکم و عمالیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ